اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زوبی سلوشنز کے معزز سامین اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر و حفیت سے ہوں گے ویویز ریسنٹلی پاکستان آرمی کے جانب سے ایک جوب ایڈویٹائزمنٹ آناؤنس ہوئی ہے جس میں جونئر کمیشنڈ آفیسر نائب خطیب نرسنگ اسسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کی جوبز کو ایڈویٹائز کیا گیا ہے ان پوزیشن میں پورے پاکستان سے کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں بہت زبردست یہ جوب اپرچونٹی ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی جوب ایڈویٹائزمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ جان پائیں گے کہ اپلائی کرنے کے لیے الیجیبیلٹی کریٹیریا کیا ہے کیا ٹیمز اینڈ کنڈیشنز اپلیکیبل ہوں گی آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اور اپلائی کرنے کی لاسٹ ریٹ کیا ہے آپ سے ریکرست کروں گا ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا کانٹینڈ کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور اس طرح کی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز ٹائم لی حاصل کرنے کے لیے چینل زوبی سلوشنز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان جاؤز میں پورے پاکستان سے کینڈیڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں عمر اور قد کی اگر بات کی جائے تو جونئر کمیشنڈ آفیسر نائب خطیب کے لیے عمر دس مئی دوزار چوبیس کو بیس سال سے کم اور اٹھائی سال سے زیادہ نہ ہو اور قد کم از کم پانچ فٹ اور تین انج ہو ایسے امیدوار جو پہلے سے فوج میں سرویس کر رہے ہیں ان کے لیے عمر کی حد کم سے کم بائیس سال جبکہ زیادہ سے زیادہ پینتیس سال اور سرویس ایک سال سے کم اور سولہ سال سے زیادہ نہ ہو اس کے بعد نرسنگ اسسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کے لیے عمر دس مئی دوزار چوبیس کو ساڑھے سترہ سال سے تئیس سال شہدہ جنگ کے دوران زخمی ہونے والوں کے لواحقین گریجوئٹ یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ افراد کے لیے عمر کی بھلائی حد میں ایک سال تک کی ریایت دی جائے گی اس کے علاوہ ریٹائیڈ اور حاضر سرویس فوجی افراد کے بچوں کے لیے بھی ریایت ہے ڈرائیور سپاہی کے لیے ڈرائیونگ لائسنس الٹی وی رکھنے والے افراد کے لیے عمر کی بھلائی حد میں دو سال تک کی ریایت ہوگی نیز ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے افراد کو اضافی نمبر بھی دیے جائیں گے نرسنگ اسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کے لیے قد پانچ فوٹ چینج ہونا چاہیے کلرک اور کک کے لیے پانچ فوٹ تین انچ ملٹری پولیس کے لیے پانچ فوٹ آٹھ انچ سیننٹری ورکر کے لیے پانچ فوٹ اور تین انچ ہونا چاہیے اب یہ برزن بات کرتے ہیں تعلیمی قابلیت کی جونئر کمیشنڈ آفیسر نائب خطیب کے لیے دینی مدرسہ سے درس نظامی جو کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے تصدیق شدہ ہو پاکستان کے کسی تعلیمی بورڈ سے کم از کم ایف ایف ایس سی یا مساوی ہو روزمرہ امور کے مطابق عربی بول جال میں مہارت کرات اور حفظ اضافی قابلیت تصور کی جائے گی سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کے لیے میٹرک یا اس سے زیادہ کلرک کے لیے انٹرمیڈیر یا مساوی اور اس میں کم از کم سی گریڈ ہونا چاہیے کوک میڈل پاس یا اس سے زیادہ ہو نرسنگ اسسٹنٹ کے لیے ایف ایس سی پری میڈیکل جبکہ سینیٹری ورکر ناخواندہ زیادہ زیادہ تعلیم پرائمری ہونی چاہیے آپ کے پاس کچھ ڈاکومنٹس ہونا بھی ضروری ہیں ان میں اصل اصنات بماد دو عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپیز آپ کا کمپیوٹرائزڈ کومی شناختی کارڈ والد کے کمپیوٹرائزڈ کومی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی دو میسائل سیٹیفکیٹ چار عدد پاسپورٹ سائز فوٹو گراف اور آپ کے تمام کاغذات اٹسٹیڈ ہونے چاہیے اب ایک بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہوگا جونیر کمیشنڈ آفیسر نائب خطیب کے لیے امیدوار اپنی درخواستیں مجوزہ فارم پر آرمی سیلیکشن اور ریکروٹمنٹ سینٹر جو کہ گلگیت پشاور ڈی آئی خان مزفراباد راولپنڈی لاہور فیصلاباد ملتان کوئٹا خزار تربت پنو آکل حیدراباد اور کراچی سے انیس فروری دوہزار چوبیس سے نو مئی دوہزار چوبیس کے دوران حاصل کر سکتے ہیں ایسے کینیڈیٹس جو نرسنگ اسسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ بارہ فروری دوہزار چوبیس یعنی کہ آج سے نو مئی دوہزار چوبیس سک اپنی ریجسٹریشن www.joinparkarmy.gov.pk پر جمع کروا سکتے ہیں سپاہی کے لیے اپلائی کرنے والے کینیڈیٹس پر قریبی آرمی سیلیکشن سینٹر سے انیس اروی دوہزار چوبیس سے نو مئی دوہزار چوبیس سک ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں ویورز یہاں مائنارٹیز کے لیے بھی مختص کوٹا رکھا گیا ہے زوبی سیلوشن کے موضوع سامین آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پاک آرمی کی جانب سے ریسنٹلی اناؤنس ہونے والی جوبز کے حوالے سے بات کی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کونٹینٹ کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ اس طرح کی تمام انفرمیٹری ویڈیوز ٹائملی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل زوبی سیلوشنز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پرس کر دیجئے گا اب آپ سے جہازہ چاہوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں عاد رکھئے گا اللہ حافظ